میٹھا تو سبی کو بہت پسند ہوتا ہے لیکن اگر میٹھے میں مل جائے ہیں میں بہت ہی مزدار تھنڈا تھنڈا سا لبی شیری تو پھر کیا ہی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب تو میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکان میں لاجوہ پکان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار تھنڈا تھنڈا سا لبی شیری تو چلیئے ابھی نہ ٹائم کو ویسٹ کیے اس کو برانہ سٹارٹ کرتے ہیں چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک لیتیوں میں پین جس میں میں نے پانی رکھ لیا تقریباً آدھا لیٹر اور جب پانی میں بوائل آ جائے گا تب میں اس میں کر دوں گی رنگین سوائیوں کا تقریباً آدھا پیکٹ اس کو ہم سیپریٹ بوائل کریں گے جب اچھے سے یہ بوائل ہو جائے تقریباً 80-90% یہ دن ہو جائیں گل جائیں تب ہم نے فلیم کو کر لینا ہے آف اور اس کو سٹین کر لینا ہے اب اسی پین میں میں دوبارہ سے لیتی ہوں تقریباً دو کپ پانی کے اور اس میں میں ایڈ کرتی ہوں تقریباً ایک پیکٹ گرین جیلی کا جیلیز بنانے لگے ہیں جیلیز بنانا تو سب ہی کوئی آتا ہے لیکن یہاں پر میں تھوڑا ڈیفرنٹ لکے سے جیلیز بنا رہی ہوں تاکہ آپ کی جیلی بہت یہ سانی کی ساتھ کم ٹائم میں بن جائے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے اور پھر ہم اس کو کسی بھی بوکس میں ایڈ کر لیں گے ڈبے میں اب ایک پیکٹ ہم نے اندھر ہی مکس کر کے جیلی کا ایڈ کیا تھا اب باقیوں میں ہمیں ایسا کریں گے کہ پانی بوکس میں ایڈ کر لیں گے اوپر سے اور ہم جیلی کا ویسے ہی پاورڈر ایڈ کر لیں گے لیکن پانی بوائل ہونا چاہیے تین کلر ہم نے جیلیز کے لیے اور بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں ان کو آپ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے فریج بھی رکھتے ہیں اچھے سے سیٹ ہو جائیں گی تب تک ہم اپنا کسٹرڈ ریڈی کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں لیتی ہوں تقریباً ڈیڑھ کلو فریش ملکے جو بھی آپ کے گھر میں دودھ آتا ہے جو آپ ڈیلی بیسیز میں یوز کرتے ہیں وہی یوز کر لیجے گا اب تقریباً ایک گلاس دودھ کے میں سیپٹرٹ لے لیتی ہوں ایک باؤل میں جس میں میں ایڈ کرتی ہوں کسٹرڈ پاودر کے میں نے ونینا فلیور کے لیے آپ کو جو بھی فلیور پسند ہو آپ اسی فلیور میں لے لیجے گا چار ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں ونینا کسٹرڈ پاودر کے ایڈ کروں گی اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اچھے سے مکس کرنا لازمی ہے کیونکہ اس سے لمپس پڑھ جاتے ہیں جب آپ اس کو دودھ میں ایڈ کرتے ہیں دودھ کو بوائل کر لیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک سے دو الائچی اگر آپ کے پاس الائچی پاودر ہو تو آپ وہ ایڈ کر لیجے گا دودھ کو اچھے سے بوائل لیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے چینی تقریباً پانچ سے چھے ٹیبل سپون میں اس میں چینی ایڈ کروں گی اگر آپ زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو اس سے زیادہ بھی ایڈ کر لیجے گا اب چینی کو ہم جب تک ڈیزولف کریں گے اور دودھ کو اچھے سے بوائل لیں گے اس کے بعد جو ہم نے سمیہ پہنے سے بوائل کر کے رکھی تھی وہ ایڈ کر لیں گے اس طرح سے آپ ایڈ کیجئے گا تو آپ کا جو سمیہوں کو کلر ہوگا وہ کسٹڈ پہ نہیں آئے گا ادروائز جب آپ ویسے ہی سمیہ دودھ میں ایڈ کر لیتے ہیں جو سمیہوں کو سارا کلر ہوتا ہے وہ دودھ پہ چڑ جاتا ہے جو کہ پیارا نہیں لگتا اس طرح سے بوائل کر کے ایڈ کیجئے گا آپ کی لکس زیادہ پہ رہے گی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے ہم ان کو میڈیوم فلیم پر پکا لیں گے تاکہ اچھے سے جو سمیہ ہیں وہ دودھ میں گھل جائیں اور دودھ بھی ہمارا تھوڑا گاڑا ہو جائے اب جو ہم نے کسٹڈ کا مکسر بنا کے رکھاتا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جائیں گے اور سپیچولا کو ہم سلسل ہلاتے رہیں گے تاکہ لمس نہ بنیں ایڈ کرتے ہی جو ہمارا دودھ ہوگا وہ گاڑا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ کسٹڈ فوراں سے ہی جاتے ہی ٹھک ہونا شروع ہو جاتا ہے تقریباً ہم اس کو صرف 5 سے 6 منٹ کے لیے لو فلیم پر بنائیں گے اور فلیم پھر آف کر دیں گے تھنڈا کر لیں گے اس کو تب تک ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری جالیز ریڈی ہو گئی ہے ہماری جالی ماشاءاللہ سے بلکو ریڈی ہو گیا اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں جتنے بھی آپ نے پیسیز کرنے ہو بڑے چھوٹے آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں میں نے میڈیم سائز کے پیسیز کی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست ہماری جالیز بن کر ریڈی ہوئی ہیں اب باول میں ہم ایڈ کرتے ہیں کسٹڈ نیچے سے بھر لیں گے اس کو اوپر سے ہم جو کٹنگ کی ہو جالیز ہے وہ ایڈ کر لیں گے اور بادام اور پھستے سے اس کی گارنشنگ کر لیں گے مزیدار سالبی شیریہ مارا بھی ریڈی ہے ریسپی اچھی لگی ہو راجوہ پکارن کا ضرور سبکرائب کریں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ